ملکم فرینڈ فرینڈ جیسا کہ آپ نے دیکھا تیری بہیسی میں نگو آپا کے انکار پر کاشان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ صاف انہوں نے مول دیتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار وہ یہ فیصلہ اپنے کچھ ہی اور مرضی سے کر رہا ہے کم از کم مجھے میری زندگی جینے دیں آپا کاشان سے بولتی ہیں وہاں تم کب سے اس گھر کے فیصلے کرنے لگے مت بولو آپا کے بعد اس گھر کے فیصلے اور ذمہ داری میرے اوپر ہے اور وہ ہیرا تو مجھے پہلے دن ہی پسند نہیں آئی تھی وہ تو میں تمہاری خوشی کی خاطر خاموش ہو گئی مگر اب زائچہ ٹھیک نہیں آیا ہمیں نہیں چاہیے ایسی لڑکی جو شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہو جس کے حیثم نصب کا کچھ پتہ ہی نہ ہو اس سے اچھی تو ظاہرہ ہے کم از کم اس کے گھر والوں کو تو ہم جانتے ہیں آپا کے بعد سننے کے بعد کاشان بولتا ہے آپ نے ظاہر کوئی اجازت دیتی تو اب آپ مجھے نہیں روک سکتی مگر جواب میں آپا کہتی ہے کہ وہ لڑکی اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گی پرنچ آپ دیکھیں گے کہ آگر کاشان کو بھی اب اپنی آپا کی بے حیثی نظر آ رہی ہے مدر ندیم اپنے گھر والوں کو نگت کا رشتہ لینے جانے کا بولتا ہے اور زائرہ بھی سہام کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ابھی گھر جانا چاہیے کیونکہ زائر وہاں اکیلا ہے اور تمہیں اس اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے خاص طور پر جب دانیا جیسی لڑکی وہاں مجود ہو زائرہ کے سمجھانے پر سہام گھر واپس جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دانیا زائر کے ساتھ کمرے میں مجود ہے یہ سب دیکھ کے سہام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور اب کیا کرے گی سہام یہ سب دیکھنے کے بعد کیا زائر اسے یقین دلا پائے گا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یا پھر دانیا اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلا دے گی سہام کے گھر کو اور کیا کرے گی نگت جب ایک بار پھر اس تارشتہ ندیم کے لیے آئے گا اور ادھر کاشان پہلی بار آباہ کی نافرمانی کر کے لیرہ سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آئے گا کیا نگت کی خوشیاں پھر سے دوری رہ جائیں گی یا پھر اس سب کے باوجود ندیم نگت سے شادی کر لے گا اور زارہ پر کیا گزرے گی جب اسے کاشان کے نکاح کا پتہ چلے گا وزید آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں